اسلام علیکم آج کی یہ جو ویڈیو بنانے لگا ہوں یہ پورا پورے تین سے چار پارٹس ہوں گے جس میں میں آپ کو تعرف کرو ہوں گا کرپٹو بیسیکلی ہے کیا پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ کرپٹو کیا ہے بٹکوین کیا ہے اس کا تعرف کروانے کوشی کروں گا سیکنڈ پارٹ جو کہ اگلے پارٹ کی ویڈیو ہوگی اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اس نے اس وقت تک مارکیٹ میں کیا کیا ہوا رہا ہے تیسرے پارٹ میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کیا یہ سوڑ یا حرام تو نہیں ہے اور چوتھے پارٹ میں یہ بتاؤں گا کہ فیوچر کیا ہے اس میں اور پانچ میں جو پانچ میں آپ ہوگا اس میں میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو فیوچر ٹریڈ ہوتی ہے کیا یہ جو حائز ہے یعنی آپ کا فیوچر کیا اس میں possible ہے اور یہ میں اپنی جو میری اکل ہے جو میری اکل سمجھ بوجھ ہے جو میں نے اس پہ سٹڈی آج تک کی ہے اس کے بے آپ کے بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ کرپٹو مارکیٹ کا تعرف کرتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا ایک زمانہ آپ نے دیکھا بہت پہلے کی بات ہے جس وقت یہ بارٹر سسٹم کا ورک ہوتا تھا یعنی کہ چیزوں کے بدلے میں چیزوں کی لیندین ہوتی تھی وقت بدلہ زمانہ بدلہ اس میں بڑے تک پہمانے پہ تجارت کرنے کے لیے سکھوں کا استعمال آ گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا سکھوں کے بعد پیپر کرنسی آگئی موجودہ دور جو ہے وہ پیپر کرنسی کا ہے دو ہزار نو میں بیٹ کوئن کا آئیڈیا دینے والا ستوشینہ کا موٹو تھا دو ہزار نو کے اندر یہ دنیا میں آیا بیٹ کوئن یہ کس بیس پہ آیا تھا اس کی بیس یہ بنی تھی کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں ہر چیز کو ہر کرنسی کو کوئی نہ کوئی کنٹرول کرتا ہے بینک کنٹرول کرتا ہے سیکیورٹی سیکیورٹی ایشوز ہیں لوگوں کا ٹرسٹ اتنا نہیں ہے اور ایسی کرنسی ہونی چاہیے ایسا ایسٹس ہونا چاہیے جو ڈی سینٹرلائز ہو جس کو کوئی کنٹرول نہ کر سکے تو اس نے بلاغ چین بیس بیٹ کوئن مطارف کروا دیا بلاغ چین ٹیکنالوجی پر اب بیٹ کوئن نے کیا کیا دو ہزار نو میں یہ زیرو پائنٹ زیرو زیرو جو تھری سینٹ جس وقت یہ لانچنگ راہل میں تھا اس کو لانے کا مقصد دنیا کو ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم کی طرف لے کے جانا تھا دنیا کو ڈیجیٹل کرنا تھا اور دنیا کی ٹرانزیکشن کو ایزی کرنا تھا اور لوگوں کی پرائیویسی کو سیف کرنا تھا اب ظاہری سی بات ہے جب ایک چیز بینک میں ہے جیسے پیپر کرنسی ہے تو پیپر کرنسی کے بیکنڈ پہ ملک کے ریزرڈز ہوتے ہیں یعنی گولڈ ہوتا ہے گولڈ ہوتا ہے کسی بھی کرنسی کسی بھی ملک کی کرنسی کے بیکنڈ پہ جو جو چیز ہوتی ہے وہ گولڈ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے پیپر جو نوٹ آپ کے پاس ہے اس نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے احامل احازہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بینک میں اپنے پیسے لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا گولڈ دے سکتا ہے یہ اس کا مطلب ہے تو اس کے پیچھے ہے گولڈ اور ملکی ریزرڈز جبکہ کرپٹو کرنسی کے پیچھے ہے بلوک چین بلوک چین کی ٹکنالوجی اس کرنسی کو بنانے کے لیے بلوک چین یوز ہوتا ہے اس کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا جس طرح بینک کے اندر آپ کو ایک ہر طرح آکاؤنٹ کو مونیٹر کیا جاتا ہے آپ کی ٹرانسیکشن کو مونیٹر کیا جاتا ہے ہیوی ٹیکس اور بہت سارے معاملات جبکہ بیٹ کوئن جو کرپٹو کرنسی ہے یعنی بیٹ کوئن ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اس سارے کام کو جو سارا انجام دیتا ہے وہ بلوک چین ہے بلوک چین ہی آپ کی کوڈنگ بناتی ہے بلوک چین ہی آپ کی ٹرانسیکشن کو ہیزی کرتا ہے بلوک چین ہی آپ کا ڈیٹا ڈیٹا سیو کرتا ہے بلوک چین ہی اس کو سیف سیکیور کر کے بائر اور سیلر دونوں کے درمیان میں ایک کنیکٹ کرواتا ہے اور ریکارڈ اپنے پاس رکھتا ہے بلوک چین کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ تو ہیک ہوتا ہے نہ ہی اس کو کوئی ہیکنگ کا ڈر ہے نہ ہی اس میں کوئی تھرڈ پرسن ہے نہ ہی اس میں کوئی میڈل مین کا کوئی تعلق ہے نہ ہی اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ ہونی ہے نہ ہی اپ ڈیٹ ہونی ہے تو یہ سارا کچھ ہے کرپٹو کرنسی کو بنانے کا مقصد بیسیکلی جو بیٹ کوئن دنیا میں آیا اور لوگ اس کو زیادہ اس لیے استعمال کرتے ہیں اس میں ٹیکس کی پوچھ گچ نہیں ہے اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں یہ دنیا کی سیو انویسمنٹ پچھلے دس سال سے ہے اور ری سینٹلی ان اتر ہزار سے جب بیٹ کوئن ہوا تو اس وقت دنیا کو پتا چلا پہلی دفعہ دنیا کو پتا چلا تھا دو ہزار بارہ میں جب اس کی پرائز کافی ہائی گئی پھر دو ہزار سترہ میں اور جو پتا لگا ان کو دو ہزار چوبیس میں پتا لگ جائے گا جب یہ ڈیڑھ دو لاکھ تین لاکھ یا دس لاکھ تک جب یہ چلا جائے گا اب اس کی ایک ہسٹی تھی جس طرح کسی بھی چیز کو کسی بھی کرنسی کو بنانے کے لیے جتنا اس کے پیچھے ملک میں ریزرو ہوتا ہے اتنا ہی یہ مارکیٹ ملایا جاتا ہے بیٹ کوئن کو اس سے بھی زیادہ سیکیور کر دیا گیا کہ اس کی کوڈنگ ایسے ہے اس کو طریقہ کار اس طریقہ کار سے بنایا گیا ہے اور اس کی ایسی کوڈنگ کی گئی ہے کہ یہ دنیا میں جس اکیس میلین آ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گے اب تک انیس میلین مارکیٹ کے اندر آ چکے ہیں اور ہر چار سال بعد اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے یعنی ہر چار سال کے بعد اس کا ریوارڈ کم ہو جاتا ہے جو اس بات کا وضع پروف ہے کہ دو ہزار چوبیس میں اس کی پرائز مزید بوسٹ ہوگی دو ہزار اٹھائیس کے بعد اس سے زیادہ ہوگی دو ہزار بتیس کے ساتھ اس سے زیادہ ہوگی تو یہ دس بارہ لاکھ بیس پچیس لاکھ ڈالر تک بھی جا سکتی ہے پچھلے دس سال سے بیٹ کوئن کیا کرتا جا رہا ہے پچھلے دس سال سے 0.003 یعنی ایک ڈالر میں بے تہاشا ملنے والا کوئن وقت کے ساتھ ہر آنے والے سال کے ساتھ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور آج کی ڈیٹ میں بھی یہ تیس ہزار پینتیس ہزار پر ٹریڈ ہو رہا ہے اور آپ اسے لکھوں ڈالرز کا آج لکھوں روپوں کا آج بائے کرتے ہیں جبکہ یہ کسی زمانے میں دس ہزار بٹ کوئن دے کر صرف دو پیزے کھائے گئے تھے امریکہ کے اندر تو یہ اس کی بیسیکلی ورث ہے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ بٹ کوئن ہے کیا بٹ کوئن دنیا میں ڈیجیٹل آنے والے کل کی کرنسی ہے جیسے کسی وقت میں سکے تھے اور آنے والے وقت کا پیسہ کرنسی پیپر کرنسی تھی اسی طرح دنیا میں آنے والے کل کی کرنسی کرپٹو کرنسی ہے آنے والا کل ڈیسینٹرلائز چیزوں کا ہے آنے والا کل انٹرنیٹ بھی ڈیسینٹرلائز ہوگا آنے والا کل آپ کو گیمنگ ابھی سے مل رہی ہیں آنے والی دنیا کی اکانومی بھی ڈیجیٹل ہوگی اور ترقی وہ ہوئی کرے گا جو ڈیجیٹل میں جائے گا آنے والی دنیا بلوک چین کی دنیا ہے آنے والی کرنسی کرپٹو کرنسی ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ پیسے کو بھول جائیں گے جسٹ کرپٹو کو یوز میں لائیں گے اس کا افتتاح کیسے ہوا دنیا میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا بٹ کوئن ہر ملک میں پہلے آہستہ 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 سے جیسے جیسے پتا چلا بہت سارے کانٹریز میں یہ لیگل ٹریڈ ہوتی رہی اس کے بعد اب لیگل ٹینڈر بھی ہونا شروع ہو گیا جیسا کہ آپ نے ایک سلوہ ڈور کے اندر دیکھا کہ اس نے اسے سرکاری کرنسی قرار دے دیا اس کے بعد بہت سارے کانٹریز ایسے ہیں جو اس پر سوچ بچار کر رہے ہیں اسی بلوک چین بیس کی اوپر بلوک چین کی ٹکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے دنیا آگے بڑھ رہی ہے کوئی اس پر ووٹنگ سسٹم لا رہا ہے کوئی کسی طریقے سے آ رہا ہے کوئی لرن لازمی کرو بلوک چین کی سٹڈی کرو کرپٹو کی سٹڈی کرو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پچھلے دس سال کے اندر سب سے بہتر انویسمنٹ سب سے بہتر گروہ اور دنیا نے کس میں زیادہ پیسہ لگایا ہے دنیا میں سب سے زیادہ ٹرانزیکشن کس نے کی ہے تو اس کا نام ہے بیٹ کوئن یعنی کرپٹو کرنسی اب آپ کو بہت سارے کوئن اور بھی ملتے ہیں لیکن ان کے مین جو کرنسی ہے وہ بیٹ کوئن ہے جس نے ساری زندگی زندہ رہنا ہے اور جس نے چلنا ہے اور جس پر دنیا نے کل کو شیفٹ ہونا ہے اس کے پیچھے بلوک اس کو چیز کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے اگر مستقبل میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کرنسی کو سمجھنا اس کی ٹرانزیکشن کو سمجھنا اس میں سیف اینڈ سیکیور کیا چیز ہے اس چیز کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی میں آپ کو ایک اینڈ پر مثال سے سمجھا دیتا ہوں لوگ اکثر پوچھتے ہیں جب یہ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی تو اسے کنٹرول گون کرتا ہے اسے کنٹرول کرتا ہے بائر اور سیلر یعنی پبلک اسے کنٹرول کوئی اور نہیں بلکہ ٹکنالوجی بلوکچین پر یہ بیس کرتا ہے اور بائر سیل پر اس پی قیمت بڑھتی ہے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں گولڈ آپ آج جا کے خرید لیں اسے کوئی کنٹرول نہیں کرتا جتنا زیادہ بائر ہوگا اس کی اتنی زیادہ پرائز ہائی جائے اور جتنا زیادہ وہ سیل ہوگا اتنی پرائز اس کی ڈاؤن آئے گی اور وہ نکلتا ہے کان سے تو بی ٹی سی بھی سیم لائک اس کو بھی جتنا زیادہ بائک گیا جائے گا اتنا زیادہ پرائز اوپر جائے گی جتنا زیادہ سائل کیا جائے گا اتنا سائل ہوگی جیسے گورڈ کان سے ختم ہو جائے تو وہاں پہ جو ہے اس کی سپلائی یعنی کہ کم ہو جاتی ہے تو اس کا ریڈ بہ زیادہ ہائی ہوگا اسی طرح بیٹ کوئن کی خوبی یہ ہے کہ ہر سٹاک جو بھی سٹاک دیکھو گے جو بھی ایسر دیکھو گے اس کی ایک لیمٹ لیمٹ نہیں انلیمٹڈ ہے جبکہ بی تی سی ایک لیمٹ کے اندر ہے اور یہ لوگ پیریڈ میں اکیس میلین کے اندر لوگ ہے اس کے علاوہ دنیا میں نہیں آ سکتا جب کے گولڈ اگر ایک جگہ سے نہیں ملا کسی اور ملک سے سٹاڈی یعنی کہ ہو جائے گا پراپٹی ایک جگہ سے نہیں ہوگی دوسری جگہ پہ ہو جائے گی سٹاک اور زیادہ بن جائے گا لیکن بیٹ کوئن دنیا میں اور نہیں بنے گا جب ایک کس میلین ہوگا تو بس یہی ہوگا یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا زیادہ اس کو لائک کرتی ہے اس کو بھی بائی اینڈ سیل کنٹرول کرتا ہے زیادہ بائی ہوگا تو یہ پرائیز اوپر جائے گی زیادہ سیل ہوگا پرائیز ڈاؤن جائے گی تو یہ ہے اس کی بیس اور یہ جس ایک فرض کر لیتے ہیں ایک لاکھ روپیا پاکستانی اگر کسی نے دو ہزار سن میں دو ہزار دس میں کسی نے ایک لاکھ روپے پراپٹی میں لگائے تھے تو وہ دو ہزار بیس کے اندر یعنی دس سال بعد اس کا وہ ایک لاکھ تقریباً ایک کروڑ ہو گیا جس نے یہ گولڈ میں لگائے تھے ایک لاکھ روپے اس وقت اس کا ایک لاکھ تقریباً اسی نوے لاکھ کے راؤڈ بارڈ پہنچ گیا جس نے کوئی سٹاک میں لگائے تھے اس کا ایک لاکھ بھی تقریباً چالیس پچاس لاکھ پر پہنچا دس سالوں میں لیکن جس نے بیٹ کوئن میں ایک لاکھ دوزار دس میں لگایا تھا اس کے اربوں ڈالرز میں پہنچ گئے یعنی اربوں روپے میں پہنچ گئے جس کی گھنٹی کرنا بھی تو یہ پچھلے دس سال کا ایک ایسا اساسا ہے کہ اگر ہسٹی دیکھی جائے تو پچھلے دس سال میں سب سے بہتر انویسمنٹ یہ رہی ہے اور ہر انسان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے پاس لازمی ہونا چاہیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اب سیکنڈ پارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس نے کتنے دنیا کے کون کون سے ایسے جو فنینچل سیکٹر ہیں جس کو ٹیک آور کیا اور کرپٹو کرنسی جو کرپٹو کی مارکیٹ ہے کس طرح دنیا کے اندر ہے کس طریقے سے اپنا غلبہ پا رہی ہے اور اب تک کیا کچھ کر چکی ہے یہ ہم جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ابھی کے لئے یہ اتنا ہی تھینک یو اللہ حافظ